اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے دوستو میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ ڈاکٹر جعفر ظلفکار دوستو میں آپ دوستوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ہمارا آج کا موضوع ہے شوگر یعنی جس کو ہم انگلیش میں ڈائیبیٹیز میلیٹس کہتے ہیں کہ شوگر کو کیسے کنٹرول کیا جائے تو دوستو آج کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ہیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری تمام نئے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ دوستوں کو ملتا رہے اور آپ کوئی ویڈیو مس نہ کر سکیں اور دوستو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو میں نے نیک کام شروع کیا ہے انسانیت کی خدمت کا آپ دوست اس میں میرا ساتھ دیں میں آپ دوستوں کو بغیر کچھ نہیں کر سکتا مجھے آپ دوستوں کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور دوستو آپ میری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ کسی انسان کا بھلا ہو سکے کیونکہ کسی کا بھلا کرنا بھی تو ایک صدقہ جاریہ ہے تو دوستو آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف دوستو اگر آپ کا بلڈ شگر لیول بڑھا رہتا ہے یعنی کہ اگر فاسٹنگ میں فاسٹنگ میں اگر آپ کا بلڈ شگر لیول 110 سے زیادہ رہتا ہے فاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ نیہار مو شگر کو چیک کرنا اور بلڈ شگر رینڈم میں اگر آپ کا بلڈ شگر لیول 140 سے 150 سے زیادہ رہتا ہے تو بلڈ شگر رینڈم کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد شگر کو چیک کرنا بلڈ شگر رینڈم کلاتا ہے تو آپ دوستوں کو اس کے لئے کون سی ہومیپیٹنگ میڈیسن یوز کرنی چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو ایک ایسا ہومیوپیتھک کمبینیشن بتاؤں گا جس سے شگر بھی مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے ہونے والی کمپلیکیشنز مثلا کیڈنی کا خراب ہو جانا ہارٹ کا پرابلم ہو جانا ہاتھ اور پیروں کا سون ہو جانا ہاتھ اور پیروں میں جلن کا ہونا اور چکر سہانا اور اس کے علاوہ اچھا نہ لگنا اور اس کے علاوہ آنکھوں میں دھونڈلا پانا جاتا ہے یا موتیا بند کی شکایت ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو شگر کے مریضوں کو کوئی زخم وغیرہ ہو جائے یا چھیل جائے تو وہ اچھے سے صحیح طرح سے ٹھیک نہیں ہو پاتا یا جلدی صحیح نہیں ہوتا اور یہ زخم اکثر مریضوں کو پیروں پہ ہوتا ہے جس کو ہم ڈیابیٹک فوٹ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو شگر کے مریضوں کو پھوڑے پھونسیاں وغیرہ نکلتی رہتی ہیں اس کے لئے بھی یہ میڈیسن بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہوگی انشاءاللہ اور دوستو آج میں جو آپ کو ہمیوپیتھک میڈیسن کا کمبینیشن بتاؤں گا یہ بہت ہی ایفیکٹیو کمبینیشن ہے اور یہ میرا کافی مریضوں پہ ازمودہ ہے اس کمبینیشن کو میں نے کافی مریضوں کو استعمال کرایا ہے اور اس سے بہت ہی اچھے ریزالٹس ملے ہیں اور دوستو سب سے بڑی بات کہ اس کمبینیشن کا یا ہمیوپیتھک میڈیسن کا کسی کے سام کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اس کمبینیشن کو بے فکر ہو کے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آتے ہیں آج کے ہمیوپیتھک کمبینیشن کی طرف اور دوستو اس کمبینیشن کا نام بھی آپ کو تھمب نیل میں نظر آیا ہوگا اس کمبینیشن کا نام ہے اس سی جی سی کمبینیشن اور اس کمبینیشن میں جو عدویات شامل ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ بے فکر ہو کے ان کو لے سکتے ہیں اور میں ان میڈیسن کی تصویر بھی ساتھ لگا دوں گا پکچر بھی ساتھ لگا دوں گا تاکہ آپ کو خریدرے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ لے لینی ہے سائیز جی جی ام جیمبولینم کیو یعنی کہ سائیز جی جی ام جیمبولینم مادر ٹنگچر کیو کو ہم مادر ٹنگچر کہتے ہیں ہمیں پیتھی میں اور دوستو دوسرے نمبر پہ آپ نے لے لینی ہے سیفلینڈرا انڈی کا کیو یعنی کہ سیفلینڈرا انڈی کا مادر ٹنگچر اور دوستو تیسرے نمبر پہ آپ نے لے لینی ہے جیم نیمہ مادر ٹنگچر اور چوتھے نمبر پہ دوستو آپ نے لے لینی ہے چیراتا کیو مادر ٹنگچر چیرائیتہ بھی کہتے ہیں اس کو چیرائیتہ دوستو اس کمبینیشن میں جو اوپر والی تین میڈیسنز ہیں یعنی کہ سائیز جی ام سیفلینڈرا انڈیکا اور جیمنیما ان کا فنکشن یہ ہے کہ دوستو یہ ایک تو بلا شگر لیول کو کنٹرول کرتی ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ جو شگر کے ساتھ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں جو میں نے آپ کو اوپر کمپلیکیشنز بتائی ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتی ہیں اور جو چیرائیتا مادہ ٹنکچر ہے یہ شگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو شگر کے مریضوں کو پھوڑے پھونسیاں ہو جاتی ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے اور دوستو اب میں آپ دوستوں کو ان میڈیسنز کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں دوستو آپ نے ان تمام میڈیسنز کو برابر مقدار میں ہومیپیتک سٹور سے لے کر برابر مقدار میں ملا لینا ہے کسی بڑی شیشی میں برابر مقدار میں ملا کے ان کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے یہ آپ کو کمبینیشن تیار ہو جائے گا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کے بیس بیس کترے صبح تو پرشام ادھے کب پانی میں ملا کے لینے ہیں اور یا آپ کھانا کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں اور بعد میں بھی لے سکتے ہیں پندرہ بیس منٹ پہلے بھی لے سکتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے یا اس بعد میں لے سکتے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ ایک اور بات اگر آپ دوست الوپیتک میڈیسنز لے رہے ہیں شگر کو کنٹرول کرنے کے لئے لیکن اس سے آپ شگر لیول اتنا کنٹرول نہیں رہتا جتنا رہنا چاہیے یعنی کہ الوپیٹک میڈیسن لینے سے آپ کا جو فاسٹنگ میں شگر لیول ہے وہ 130 یا 40 تک رہتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد جو شگر لیول ہے وہ 200 تک رہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کمبینیشن کو بھی لے سکتے ہیں آپ کو جو الوپیٹک میڈیسنز ہیں ان کو ایک دم بند نہیں کرنا آپ ان الوپیٹک میڈیسنز کو بھی لیتے رہیں اور اس کمبینیشن کو بھی ساتھ لیتے رہیں اور یہ کمبینیشن آپ کو تقریباً 6 مہنے تک لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ چیک کرتے رہیں جیسے جیسے آپ کو شگر لیول کنٹرول ہوتا جائے آپ ایسا ایسا الوپیٹک میڈیسنز کام کرتے جائیں اور پھر بند کر دیں لیکن آپ کو یہ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن اس سے آپ کا بلڈ شگر لیول انشاءاللہ مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے گا اور جو بلڈ شگر لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں شگر کی وجہ سے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر ضرور کرتے ہیں تاکہ کسی انسان کا بھلا ہو جائے اور میری محید اچھی ہیلت ٹیپس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اور دوستو آخر میں میری دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی تمام فیملی کو تمام قسم کی بیماریں سے دور رکھے اور آپ کا گھرانہ ہمیشہ ہی ہستہ مسکراتا رہے آمین اور دوستو اب میں آپ دوستوں سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ